اسلام علیکم فرنڈز اللہ آپ سب کو اپنی ایفزو ماہ میں رکھے اور آج کی رسپیہ زبردست دے گی کورما تو میں نے سب سے پہلے ایک دیکچی میں ہاف لٹر آئل لیا اس میں ایک کی دو ہم نے پیاز بری کٹ کے ایڈ کیے اور چمچ کی مدد سے اس کو ہلا دیا اور اب ہم نے اس کو کرنا ہے لائٹ براؤن تین کلو گرام میں نے چکن لیا اس کو اچھی طریقے سے دھو کے ہم نے ایک برطر میں سائٹ پر رکھ لیا جیسی ہمارا پیاز لائٹ براؤن ہوا ہم نے اس میں ایڈ کر دیا فور ٹیبل سپون ثابت گر مسالہ اور چمچ کی مدد سے اس کو ہلا دینا ہے تھوڑی دیر کے بعد ہم نے اس میں ایڈ کرنا ہے چکن چکن ہم نے سارے جناب لیا ہے لیک پیس تاکہ سب لوگ خوشی خوشی اس کو کھا لیں کیونکہ سب لوگ اس کو پسند کرتے ہیں فائیو ٹیبل سپون میں نے اس میں ایڈ کر دیا لسن ادر کا پیسٹ سپائسز کی باری تین ٹیبل سپون چلی فلیکس ٹو ٹیبل سپون نمک ٹو ٹیبل سپون کالی مرچ ٹو ٹیبل سپون سرک مرچ پسی ہوئی اور ایک ٹیبل سپون حلدی تین ٹیبل سپون سکھا دنیا پاؤڈر اس کے بعد ہم نے اس میں آدھا کلو ٹیماتر باری کاٹ کے ڈال دیئے اور اس کو اچھی طرح سے اوپر نیچے احتیاط کے ساتھ ہلانا ہے تاکہ ہمارا گوشت جو ہے چکن جو ہے وہ ٹو ٹرنگ نہ پائے چمچ آپ نے اس میں چاولوں ملا استعمال کرنا ہے جس کو ہم کفگیر کہتے ہیں وہ اس لیے کہ اگر ہم دوسرا چمچ استعمال کریں گے تو بوٹیاں ٹوٹ جائیں اس کے بعد ہم نے ڈیٹھ چمچ اس میں ڈالا پیسا ہوا گرم مسالہ چائنیز سالٹ ڈال دیجئے ہس بے ذائقہ یہاں ایک ٹی سپون کلونجی ہم نے اس میں ڈالی ایک ٹیبل سپون اور تھوڑی دیر کے لیے اس کو ہم نے ڈھام دیا جب تھوڑی دیر کے بعد ہم نے اس کا ڈھکنا اٹھایا تو ہم نے چمچ کے ساتھ الٹا چمچ اس میں چلانا ہے سیدھا نہیں چلانا اس کو جب آپ سیدھا چلاتے ہیں تو بوٹیوں کے ٹوٹنے کا خطرہ ہوتا ہے آپ نے اس کو چمچ کو سیدھی سائیڈ پہ کم چلانا ہے اور الٹی سائیڈ پہ زیادہ چلانا ہے اب اس میں ٹوماٹروں نے پانی چھوڑا ہوا تو ہم نے دوبارہ سے ڈھام دیا جب ہم نے اس کو کھولا ڈھکنا اٹھایا تو کافیہ تک پانی خوشک ہو چکا تھا ماشاءاللہ بڑی زبردست لوک اور بڑی اچھی خوشک ہو الحمدللہ آ رہی اس میں سے اب دیکھیں اس نے آئل چھوڑنا شروع کر دیا ہے چمچ میں الٹا چلا رہی ہوں تاکہ اس کی حالت جو ہے وہ ٹھیک رہے گوشت کی ٹوٹنے نہ پائے میں شیئر کر رہی ہوں آپ کے ساتھ بڑی زبردست بن رہا ہے یہ دیکھیں کتنی ماشاءاللہ زبردست لوک اور دل کر رہا ہے کہ اب اس کو ہم کھا لیں بہت اچھی سمیل آ رہی ہے لیکن ابھی ہمارا بلکل اچھی طرح سے بھنا نہیں ہے کیونکہ اس میں بھی تھوڑا پانی ہے نمک میں چکلیں اگر آپ کو لگے کم ہے تو آپ اس میں حضبِ ضرورت حضبِ ذائقہ ہیڈ کر سکتے ہیں تو جناب ہمارا کورنا تیار ہو چکا ہے آپ اس کو سرف کریں مزے سے کھائیں اور یہ دیکھئے کتنی خوبصورت پیزنٹیشن ماشاءاللہ اتنی اچھی لک ہم نے اس کو گارنش کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا